زیدہ نبوی میں ریکس میں برابر قرآن رکھے ہیں مسلسل بہت سے بے شمار نسخے رکھے ہیں تو اسی طرح ہر یونیورسٹی میں ہر کلاس میں اس کلاس میں پڑھائی جانے والی کتابیں رکھی ہوئی ہوں اور ٹیچر موجود نہ ہو تو کتنا اچھا ایجوکیشن سسٹم کہلائے گا ملک کتنی ترقی کرے گا پھر سب سے آگے ہمارا ہی ملک ہوگا ہم سے آگے تو کوئی جاہی نہیں سکتا کیا امریکہ اور کیا ایران سب سے آگے پھر یہ آپ کا ملک ہوگا کیونکہ کتاب ہی کتاب ہے کتاب کی کمی نہیں کتاب کی کمی ہے ہی نہیں کتاب ہی کتاب ہے بس اب آپ سمجھتے ہیں خود ہی واہ واہ کر رہے ہیں یہ واہ نہیں ہے آہ ہے آپ خود ہی سمجھتے ہیں ملک کہا جائے گا معاشرہ کہا جائے گا نسلوں کا کیا حشر ہوگا اب پھر جملہ سنیے کہ ہم جس حقیقت کو امامت کہتے ہیں وہ عقیدہ نہیں حقیقت ہے عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے اور یہ حقیقت عقل بھی کہتی ہے کہ ضرورت ہے اس کی اور پھر خود خاتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہلِ بیت جو میرے لعابِ دہن کے امانتدار ہیں جو میرے علم کے خزینہ دار ہیں مباحثانہ اور مناظرانہ انداز میں حوالے میں عام طور پر دیا نہیں کرتا ہوں لیکن آپ حوالے نوٹ فرمالیں سننے دارمی اٹھا کے دیکھیں صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں مسند احمد ابن حنبل اٹھا کر دیکھیں صحیح جامع ترمیدی اٹھا کر دیکھیں دیکھیں اس میں یہ حدیث ہے یا نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب خدا اور میرے اہلِ بیت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے یہ کہنا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے یہ زمانت قرآن کی اور اہلِ بیت کی زمانت پیغمبر نے لیا ہے امت کی زمانت نے لیا ہے یہ دونوں اٹھا کر دیکھیں عبارہ علیہ علیق 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 یعنی بہت سادہ سی بات ہے اور یہ بھی ایک حدیث میں یہ ارشاد سراحت ہے کہ مجھے میرے رب نے بتایا ہے مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے قرآن اہلِ بیت سے جدہ نہیں ہوگا اہلِ بیت قرآن سے جدہ نہیں ہو سکتے اب اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو لینا چاہے تو وہ خود ان دونوں سے جدہ ہو جائے گا